اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب دوستو میں ہوں آپ کا دوست محمد عزر جہانگیر آج جو بزنس آئیڈیا لے کے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد لکھ پتی بنا دے گا اور انشاءاللہ آپ اس سے ضرور مطمئن ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ایک پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کمٹ ضرور کیا کریں دوستو یہ بہت ہی کم پیسوں سے شروع ہوتنے والا کرو بھار ہے اسے آپ دس اثار سے بھی کم پیسوں سے شروع ہونے والا زندگی بدلنے والا کاروبار ہے یاد رکھیں کوئی بھی کاروبار بڑا کاروبار نہیں ہوتا اس نے اپنی محنت سے بڑا بنایا جاتا ہے تمام کاروبار جو آپ کو بہت بڑے دکھائی دیتے ہیں یہ کبھی بہت چھوٹے تھے اگر آپ ایک دو دن میں اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنی آمدن بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں اس بزنس کے لئے جو ضروری اشیاں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں ایک عدد موبائل فون جس پر آپ کاروبار اصول کریں اور ایک عدد موٹسیکل جو آپ جتنا ہو سکے کم پیسوں میں کوئی بھی خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ جو بزنس ہے یہ شہر علاقوں میں اس کے چانس بہت زیادہ ہیں بڑھنے کے یہ دہی علاقوں کا بزنس نہیں ہے کیونکہ دہی علاقوں میں لوگ خود ہی کوئی چیز وغیرہ جو لینا چاہتے ہیں وہ خود ہی بزاروں میں جاتے ہیں تو یہ بزنس جو زیادہ تر چلنے والا ہے یہ شہروں میں چلنے والا بزنس ہے بغیر کسی کی نوکری کے کیے گھرے لو اشیاں ضروریہ جو کہ ڈلیوری سروس ذمہ دار ہوم ڈلیوری سروس یا ناملوم سروس یا کوئی بھی نام جو سروس کے نام سے آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں کچھ سمجھدار لوگ بزنس کے نام سے کچھ نہ کچھ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کیسا کام ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ ویڈیو دیکھے بغیر ہی اس کو سکپ کر دیں مگر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ یہ ایک شاندار باعزت بزنس ہے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے کرنا آپ نے یہ ہے کہ ایک اشتہار چھپانے والی دکان پر جائیں یا پرنٹنگ سروس والی دکان پر جائیں اور اسے کہیں کہ سنگل کلر سائز کے پیپر پر ایک اشتہار ڈیزائن کر کے ایک ہزار کی تعداد میں پرنٹ نکال دیں اس پر بہت زیادہ بھی خرچہ آیا تو ایک ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہوگا آپ آپ کو گھرہلو ایشیا کی خریداری کے لیے گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں گھرہلو ضرورت کی ایشیا مثلا چینی، پتی، گھی، سابون، حلدی، مرچ اور ضرورت کے ہر چیز اب ایک آرڈر پر آپ کے گھر کی دلیز پر پیمنٹ تب کریں جب ایشیا آپ کے گھر پہنچائیں آپ کے شہر لاہور یا کوئی بھی شہر جس میں پہلی بار یہ سروس مثلا ناملوم ٹریڈرز یا کوئی بھی نام جس نام سے آپ یہ کاروبار کرنا چاہیں وہ اس کی جانب سے آپ یہ اوپر لکھوا دیں ناملوم ٹریڈرز اطماعات کا نام کال کریں اور اپنا آرڈر لکھوائیں فون نمبر ون ٹو تیری آپ کا موبائل نمبر سمان چاہیے دس ہزار کا ہو کوئی مسئلہ نہیں مشہور سٹورز کا پرنٹ شدہ بل دیکھنے کے بعد سمان کی قیمت اور ڈلیوری چارجز دیں ڈلیوری چارجز صرف تین سو روپے پورے لاہور میں اسلام آباد میں فیصل آباد ملتان جہاں بھی آپ یہ کاروبار کریں وہاں لکھیں کسی بھی جگہ سے کال کی جا سکتی ہے ابھی کال کر کے سمان نوٹ کروائیں یا سمان کی تفصیل ورس اپ کریں سمان چاہے سو روپے کا مگوائیں یا دس ہزار کا ہماری ڈلیوری چارجز فکسڈ ہیں یہ اشتہار پرنٹ کروانے کے بعد آپ اس کو ان علاقوں میں گھروں میں دے دیں جن علاقوں کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں یعنی اگر کوئی اپنا سیکٹر اور گلی نمبر بتائے تو آپ بہتسانی سمان لے کر وہاں پہنچ سکیں اشتہار بنوانے اور تقسیم کرنے کے دوران اور بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ہر دم کریں اور یا ہیو یا قیوں کا ورد کرتے رہیں اس سے آپ ہر قدم اللہ کا نام لے کر اٹھائیں گے جو لا محدود برکت کا سبب بنے گا اور آپ کے کاروبار کے لئے نئے راستے کھلتے جائیں گے تو اللہ کا نام لے کر انتظار کریں بہت جلد آپ کو کارل مصول ہونا شروع ہو جائیں گی اور یقین کریں کہ لوگ اپنا وقت بچانے کی خاطر آپ کو آرڈر لکھوائیں گے اور لوگوں کے ساتھ آپ کی تعلقات بننا شروع ہو جائیں گے اب جب آپ کو پہلی کارل مصول ہوتی ہے تو آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کیسے ڈیل کرنا چاہیے جب کارل مصول ہو تو آپ کارل اٹھائیں اور ایسے بولیں آپ اسلام علیکم میں ناملوم ٹریڈر سے جو بھی آپ کا نام ہے وہ بات کر رہا ہوں جی فرمائیے کلائنٹ سر میں امران وغیرہ جو بھی بول رہا ہوں میں نے کچھ چیزیں مگوانی ہیں جی سر میں نوٹ کر رہا ہوں آپ لکھائیے کلائنٹ جی لکھیں سر ہلدی ایک پیکٹ چینی پانچ کلو کشی میر گی مطلب جو بھی ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں جی سر بلاک نمبر فلان گلی نمبر فلان ہوس نمبر یہ وہ جو آپ لکھ لیں جی سر بہت شکریہ ہم بہت جلدی یہ سمان ڈلیور کرواتے ہیں کلائنٹ جی سر جی شکریہ سر اللہ حافظ آپ ناملوم ٹریڈرز کی خدمات حاصل کرنے کا بہت شکریہ سر اللہ حافظ اب آپ نے سمان نوٹ کر لیا جلدی سا سمان خریدیں کوشش کریں کہ ایسے سٹور سے خریدیں جو پرنٹڈ بل بھی دیتے ہیں بل کے آخر میں ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے اور بل کے شروع میں اوپر ان کے سٹور کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اس سے آپ کے اعتماد میں زبردست اضافہ ہوگا جلدی سے سمان خرید دیں بل کے مطابق رقم پکڑیں اپنی ڈلیوری سروس کے جارز تین سو پکڑیں جیب میں ڈالیں اور دوسری کال کا انتظار کریں اکثر آپ کو ایک ہی ٹائم میں دو تین کالز بھی نوٹ کرنے ہی پڑ سکتی ہیں نوٹ کریں اور جلد سے جلد ڈلیوری دیں اور پیسے جیب میں ڈالتے جائیں ایک دن میں آپ پانچ ڈلیوریز دیں اور پندرہ سو پیہ جیب میں ڈالیں جن میں سے تین سو کا پٹرول اور بارہ سو روپے آپ کی بچت یعنی کہ چھتیس ہزار روپے مہانہ دیکھیں دوستو یہ کیسا کاروبار ہے کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں صرف کال پر سمان نوٹ کرنا ہے اور خرید کر کلائنٹ کے گھر پنچا دینا ہے انتظار کے لمحات میں آپ صرف ارام کریں یاد رہے کہ اس کام کے لئے آپ جو نمبر استعمال کریں اور نمبر صرف اور صرف اسی کام میں استعمال کریں تاکہ فون اٹھا کر آپ فوراں کہہ سکیں اسلام علیکم میں نام علوم ٹریڈر سے فلاں فلاں بات کر رہا ہوں جی فرمائیے کچھ لوگ کہیں گے کہ جی کون ہمیں کال کرے گا تو جناب جو آپ نے ایک ہزار کی تعداد میں اشتہار تقسیم کیوں گے گھروں میں ان کے ذریعے کال آئے گی اور انشاءاللہ ضرور آئے گی پانچ کالز جو پہلے دن آپ کو آئیں گی وہ ان ایک ہزار اشتہار کا ایک پرسنٹ بھی نہیں بلکہ آدھا پرسنٹ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشتہار تقسیم کرتے کرتے ہی آپ کو کالز آنا شروع ہو جائیں میں عمران غیرہ آپ کو پورا یقین دلا کر کہہ سکتا ہوں میں پورا یقین دلا کر کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے یقین اور بتائے گئے طریقہ کار کی تحت کام جاری رکھا اور کم سے کم وقت میں ڈلیوری دیتے رہے تو صرف ایک مہینے میں ہی آپ کو ایک اور بندہ رکھنا پڑ جائے گا وہ بھی مہانہ کم سے کم چھتیس ہزار کمائے گا جس میں سے بیس ہزار اس کی تنخوا اور سولہ ہزار روپے آپ کی بچت یعنی دوسرے ہی مہینے آپ کی بچت پچاس ہزار کے لگ بگ پہنچ جائے گی تیسرے مہینے انشاءاللہ آپ کو ایک اور بندہ رکھنا پڑ جائے گا جس کا پاس صرف کال حصول کرنے اور سمان نوٹ کرنے کا کام ہوگا اس کام کے لئے کسی خاتون ضرورت مند کو ہائر کر لیں تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور آپ کا کاروبار بھی بہتر انداز سے چلے گا خاتون کو آپ دس ہزار روپے تنخوا پر رکھیں اور خاتون کو یہ بھی سولت دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہی سے کام کر سکتی ہے بس کال پر سمان نوٹ کرے اور آپ کو کال کر کے سمان نوٹ کروا دے گی اگر آپ ایزی ہیں تو ڈیلیوری دے آئیں ورنہ میڈم کو بول دیں گے وہ سمان دوسرے لڑکے کو لکھوا دے اس کے لئے لازم قرار دیں کہ کال وہ پہلے آپ کو ہی کرے اس طرح آپ کو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیسا چاہ رہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تین سو ڈیلیوری چارج بہت کم ہے تو ان کو بتاتا چلوں کہ ساری آمدن اسی تین سو کو مدنظر رکھ کر میں نے آپ کو بتائی ہے اور بہت ہی کم مناسب آمدنی ہے اور جیسے جیسے آپ کے کلائنٹ بڑھتے جائیں گے آپ کا بزنس اتنا ہی بڑھتا جائے گا اور ایک ہی سال میں ایسا ٹائم آ جائے گا بس آفس میں بیٹھے ہوں گے اور آپ کے بندے سمان کے ڈیلیوری پر ہوں گے اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تین سو ڈیلیوری چارج زیادہ ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ جناب پانچ سو کی چیز بزریا ڈاک مگمانے کے لئے لوگ تین سو دک ڈیلیوری چارج دے دیتے ہیں آپ آپ تو اتنی محنت سے سودا سلف خرید کر ان کے گھر پچائیں گے بے فکر ہو کر کام شروع کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کا ضرور ساتھ دے گا اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ